اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کرسپی باربیکیو والا کریپس بنا رہی ہوں یہ میں نے لیے ہوئی ہے آرام سے مرکیٹ میں ملتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ میدے کے اس طرح کی روٹی بھی بنا سکتے ہوں تو یہ ہمارے پاساری انگریڈینز ہے چیز بھی میں اس میں ڈالوں گی دہی بھی ایشیم ملتے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آئل لیے تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے لیے ہے اس میں میں چکن ڈالوں گی اس کے پر میں ڈکن رکھوں گی اس کا جب تک پانی خوشک ہو رہا ہے میں اس کے دہی میں جو ہے نہ مسال میں ڈالوں گی نمک میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں نمک اس میں کوٹی مرچ 1 ٹی سپون گھرام مسالہ 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون اور چکن پودر اس میں ہم اس کو اچھے سے نکس کریں گے اب اس میں ہم یہ دہی ڈالیں گے جو ہم نے اس میں مسالہ سارے ڈالے ہیں اس میں ہم اس کو دہی ڈالیں گے جو ہم نے اس میں مسالہ سارے ڈالے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس نے چکن میں اچھے سے ٹیسٹ آجائے تو جب تک اس کا پانی خوش کریں گے یہ دیکھیں اس میں تقریباً اس کا پانی ابھی خوش کرنے والا ہے اور ابھی اس میں میں سملا ڈالوں گی ایک چاکیا سملا اور ایک پیاک ڈالوں گی بس اس کو میں صرف دو تین منٹ کے لئے اس میں پکاؤں گی پھر میں سکو دعا دیتی ہوں یہ بار بیکیو پھر تری ریپ بان رہے تو یہ بہت مجھے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل ویڈی ہو گیا ہے بس میں نے کوئلہ لگایا ہوئے ہیں بس اس میں میں کوئلہ دیتی ہوں تو اس کا میں نیکسٹ دیکھاتی ہوں درمیان میں آپ لوگ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بریٹ رکھ لیا اب اس کے اوپر میں کوئلہ رکھوں گی اب اس کے اوپر ڈکڑا رکھیں ابھی جو ریپ سے اس پر میں نے جو ہے نسلات کے پتے بھی ڈال سکتی اگر یہ آپ لوگوں کو نہیں پھسند دیں تو نہیں بھی ڈالیں تو میں نے یہ ڈال دیں اس کے اوپر اب مایونیز ڈالیں گے تھوڑا سا اب اسی کے اوپر ہم چکن ڈال دیں گے اب چکن کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا مایونیز ڈالیں گے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا چیز ڈالیں گے اب اس کو ہم بند کریں گے اس طرح ہم بند کریں گے اس طرح کر کے ہم لوگ ابھی اس کو تبے پہ رکھیں گے اس طرح ہم یہ سیڈ رکھیں گے پہلے اس طرح ہم بنائیں گے کہ یہ سہی تھوڑا سا ہلکا سا ہو جائے پھر ہم اس کی سیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ اسی طرح بنائیں گے اور چپک بھی جائے گا کھلے گا بھی نہیں اس پر بہت زیادہ ڈال لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کریپس کرسپی کریپس بلکل ریڈی ہو گئے اس کو آپ کاٹ بھی سکتے ہو ویسے بھی کھا سکتے ہو برگر کی طرح یہ دیکھیں یہ بہت ڈلیشیز ہے افتاری کے لئے آپ کا پورا میل بن جاتا ہے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں